ناظرینی سامی اپٹیکل فائبر جانٹنگ سے پہلے جائے وکو کا پتہ ہونا ضروری ہے جہاں پہ اپٹیکل فائبر کیبل بریک ہو چکا ہو اس لیے اپٹیکل نیٹورک ٹیلی کمیونکیشن کے سپورٹ کے لیے اوٹی ٹی آر ایک بہترین اپٹیکل ٹیسٹر کے طور پہ کام کرتا ہے اوٹی ٹی آر کا مقصد ایکسیکٹ فائبر بریک لوکیشن کے بارے میں بتاتا ہے جس کی مدد سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فائبر کہاں پہ بریک ہے اس کے علاوہ فائبر لنگ میں موجود تمام ایلیمنٹ کے لاسس اور ان ایلیمنٹس کی شناخت کر لیتا ہے بلکہ ایکزیکٹ ٹیسٹنس اور فائبر لنگ کی منیجمنٹ مینٹیننس میں انتہائی ضروری ہے اوٹی ٹی آر ایک ون ڈائمنشن ریڈار کی طرح کام کرتا ہے اپٹیکل لنگ میں سسٹم سے ریموو کر کے ایک انٹ سے ایکسس دیا جاتا ہے یہ ہمیں جو ریزلٹ دیتا ہے وہ ایک پکٹوریل فارم میں اور ڈیبلیٹن فارم میں پریزنٹ کرتا ہے اوٹی ٹی آر کی مدد سے ہمیں اپٹیکل لنگ کی ایک بہترین گرافیکل پریزنٹیشن ریزلٹ مہیا کر لیتا ہے اپٹیکل ٹائم ڈومینڈ ریفلیکٹو میٹر جسے کے نام سے ظاہر ہے کہ جو پاور یہ ڈیوائس ٹرانس کرتا ہے اس کا کچھ حصہ واپس ریفلیکٹ ہو کر اسی کو میئر کر لیتا ہے اور فائبر میں موجود تمام خصوصیات یعنی تمام پریریمیٹر کو سامنے رکھ کر فائبر لنگ کی منیجمنٹ کو آسانی سے اس کو میئر کیا جاتا ہے یہ ٹیکنالوجی اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ مخصوص ویولیند کی پلسز کو سلیکٹ کر کے فائبر میں داخل کیا جاتا ہے اس ویولیند کی پاور پلسز واپس ریفلیکٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ بیک سکیٹر ہو کر فوٹری ڈیکٹر اس پاور کو میئر کر لیتا ہے جیسا کہ آپ ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں انسیڈنس لائٹ جو کہ اوٹی ڈی آر سے ٹرانس پاور ہے اور بیک سکیٹر لائٹ یعنی ریفلیکٹڈ پاور واپس اوٹی ڈی آر کی کپلر کی طرف ریسیف ہو جاتی ہے اور اس طرح بیک سکیٹر لائٹ کی مدد سے تمام فائبر کیبل لنک میئر کی جاتی ہے اور آئی ٹی اوٹی انٹرنیشنل ٹیلکیمکیشن یونین ٹیلیکوم کی جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے ان کی ڈیفائن کردہ ریفریکٹو انڈیکس کی مدد سے ٹائم بیس پہ تمام ایونٹ اور ایلیمنٹ کی میئرمنٹ آسانی سے کی جاتی ہے جو کہ تمام فائبر لنک میں موجود جتنے بھی ایونٹس وغیرہ آتے ہیں ان کی آسانی سے ان کی میئرمنٹ ہو جاتی ہے جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیکنیکل ڈیگرام میں پلس جنریٹر ہماری سیلیکٹ کی ہوئی ویولیند آگے کپلر کی مدد سے ٹرانس کر لیتا ہے یہاں پہ آپ سیلیکشن دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ بھی رہا ہے یہاں پہ دو ویولیند دی ہوئے لیمڈا ون اور لیمڈا ٹو یہاں پہ ڈیگرام میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ لیمڈا ون یہ ہو سکتا ہے ہی ترٹین ٹین نینو میٹر کا ہو اور نیچے والا یہ ففٹین ففٹین نینو میٹر کا لیمڈا ہو ان میں سے کوئی بھی سیلیکشن آپ کر لیتے ہیں او ٹی ڈی آر میں اور لیزر ڈائی ووڈ کی مدد سے یہ آگے کپلر کی طرف کی مدد سے آگے ٹرانس کر لیتا ہے اور یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سکیٹر بیک ریفلیکٹڈ پاور ہیں واپس کپلر کی طرف ہی آ جاتی ہے اور ایک کپلر کی واپس آتے ہوئی یہ فوٹو ڈائی ووڈ کی طرف چونکہ یہ پاور واپس آ جاتی ہے اور فوٹو ڈائی ووڈ اس کو ڈیٹیک کر لیتا ہے اور اس کو مزید یہاں پہ ایمپلیفائر کیا جاتا ہے اور ایمپلیفائر ہونے کے بعد یہاں پہ ان کی سیمپلنگ ایڈی سی ایوریجنگ پروسیس میں ان کی سیمپلنگ لی جاتی ہیں اور ٹائم بیس پہ جیسے کہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں ٹائم بیس کنٹرول ایک مادول ہے کنٹرول یہ مادول ہے اس کی ان دونوں کی مدد سے ان کی سیمپلنگ کی جاتی ہے اور ٹائم بیس پہ ان کی فل کلکولیشن ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ رفریکٹو انڈیکس جو آئیٹی یو ڈی کی ڈیفائن کردہ ہے جیسے کہ جی فائیو سکس فائیو زیرو سی لے کے سکس فائیو سکس یا سکس فائیو سیون تک اس کے اندر سیلیکشن کی جاتی ہے ٹی ڈی آر میں آپ جو سیلیکشن کرتے ہیں اس بیس پہ آپ کی جو ڈیفائن کردہ کیبل ہیں انگی پوری میرمنٹ کی جاتی ہے اور اس طرح ٹائم بیس کنٹرول یونٹ اور جو دوسرا ہے سیمپلنگ ایڈی سی ایوریجن پروسیس یہ دونوں ملکے پروسیس کر کے تمام پیرمیٹر کو کلکولیٹ کر کے آپ کو ایک بہترین ریزلٹ آپ کے سامنے تمام ایونٹ کے ریزلٹ سامنے پیش کر دیتا ہے یہاں پہ ہمیں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ایک سوفیسٹکیٹڈ آلکاریدم کو برپور طریقے سے یوٹلائز کیا جاتا ہے اور اس طرح ایکسیکٹ فائیبر لینگ کی کلکولیشن اور تمام ایونٹ کی لاسز اور فائیبر لینگ میں موجود تمام ایلیمنٹ کی لاسز ایک مکمل سپین یہاں پہ لفظ سپین استعمال کیا ہے اس پین کا مطلب ڈسٹنس ہے مطلب کی بھل کی جتنی بھی کیبل ڈسٹنس اس کا ریزلٹ سامنے یہ پیش کر لیتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لی گئی ایک ٹریس میں آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے یا جیسے ایک میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ ہے ایونٹ ون میں ایونٹ ون ڈو تری اس کالم میں آپ کو یہ ایونٹ سارے دکھائے گئے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سپلائس کی ایونٹ ہے جتنی سپلائسیں ہوئی ہے اس کیونٹ ہے آخر میں چار نمبر پر یہ کنیکٹر ہے اس ایک کولم میں آپ دیکھ لیں یہ سارے آپ کے ڈسٹنس ہیں اور یہ جتنے بھی لی گئی ہے جو روز میں آپ کو سمجھے یہ سیکشن سے سیکشن لی گئی ہے ٹھیک ہے لاسز اب اس سیکشن میں لاسز آپ کو دیکھایا گیا ہے اور یہ سلوپ لاسز ہے کہ پر کلومیٹر کتنے لاسز ہوئی ہے سیکشن کلومیٹر کلومیٹر یہ تمام چیزیں کلکولیشن کے بعد یہ دیکھ لیں یہاں پر آپ کو دیکھائیں 101.1 کلومیٹر یہ دیکھائیں اور ٹوٹل لاسز آپ کو 19 دیوی لاسز یہاں پر شکل یہ ہم بات میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سامنے پیش کریں گے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن یہاں پر انٹروڈکشن کرنا ضروری تھا اس کے علاوہ یہاں پر اس ٹیبل میں جو کوئی چیز سامنے نہیں ہے ٹریسز میں سامنے نہیں ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ میکرو بینڈ بھی اس میں آ سکتا ہے اس میں سلوپ لاسز تو ویسے خیر اس میں دیوی سیکشن ڈیسٹنس کنیکٹر کنیکٹر اس میں یہ آخر میں ایک دکھایا گیا ہے ملٹی پلیکسر لاسز اور گوس لاسز جیسے کہ اس میں نہیں ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم آگے بڑی بریف اور ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے فائبر لنگ میں کوئی بھی فالٹ ہو اور آخر میں فائبر انٹ یعنی جہاں پہ فائبر بریک ہو چکے ہو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آخر بھی یہ ایون دیکھ گئے یہاں پہ فائبر بریک ہے یہاں کنیکٹر دی گئے انٹ یہ اس کا انٹ ہے یہاں پہ فائبر بریک ہے ہو سکتا ہے میں آگے پریکٹیکل میں آپ کو دیکھاؤں کچھ اور طریقے سے نظر آئیں لیکن یہاں پہ اسی طرح چکے ہیں تو اس کو مزید آگے مزید ڈیٹیل میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے غرض کے تمام جتنے بھی ایلیمنٹس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے اور اس کی ریزلٹ کی بنیاد پر فائبر لینک کی منیجمنٹ کی جاتی ہے تو یہ اوٹی ڈی آر بہت بہترین اور بہت زبردست اپٹیکل فائبر کیبل ٹیسٹر ہے جس کی مدد سے ہم پوری فائبر لینک کی منیجمنٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی نئی فائبر بجٹ لاسز پلان کرنا ہو تو اس کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں یہ بہت ہیلپول ٹول ہے بہت ہیلپول ڈیوائسز ہے اس کے بارے میں آگے مزید ہم اس کے اندر اس کی پریکٹیکل بھی کریں گے یہ تو دوری بہت ہم نے تیوری پڑھ لی آگے ہم مزید اس کی پریکٹیکل بھی پڑھیں گے انٹیل لو اللہ حافظ